اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے مطابق کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر سو سال کے پورا ہونے پر اس امت کی رہنمائی کے لیے ایک آدمی بھیجتے ہیں جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد الرحمن نے ابن شریح اسکندرانی کے حوالاہ سے بیان کیا ہے اور اس میں شراحیل بن یزید معافری سے آگے سند نہیں بیان کی ہے نفیلی عیسی بن یونس اوزاعی حضرت حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت مکحول اور ابن ابی زکریہ حضرت خالد بن معدان کے پاس چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے ہم سے حضرت جبیر بن نفیر کے حوالاہ سے حدیث بیان کی کہ ہم سے جبیر نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ حضرت زی مخبر کے پاس چلو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں پس ہم وہاں آگئے تو جبیر نے ان سے خدنا سلاح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ انقریب اہلِ روم سے معاہدہ سلاح کرو گے امن کا پھر تم اور وہ مل کر اپنے پیچھے سے آنے والے دشمن سے جنگ کرو گے پس تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مالِ غنیمت ملے گا اور تم سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آو گے یہاں تک کہ تم ٹیلے والی چراغاہ میں اترو گے تو ایک نصرانی شخص سلیب اٹھائے گا اور کہے گا کہ سلیب غالب آ گئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو کر اسے مارے گا اس وقت غداری کریں گے اہلِ روم اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے مؤمل بن فضل حرانی ولید ابو عمر حسان بن عطیہ سے یہی حدیث مروی ہے اتنا اضافہ ہے کہ پھر مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑیں گے اور لڑائی کریں گے تو اللہ تعالی شہادت عطا فرما کر بزرگی اور عزت دے گا البتہ اس روایت میں یہ فرق ہے کہ ولید نے اس حدیث کو جبیر سے بواستاہ ذو مخبر رضی اللہ تعالی عنہ بواستاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں اسے روح نے اور یہیہ بن حمزہ اور بشر بن بکر اوزاعی سے ایسا ہی روایت کیا ہے جیسا کہ عیسی بن یونس نے کہا عباس عنبری حاشم ابن قاسم عبد الرحمن بن ثابت بن سوبان مکحول جبیر بن نفیل مالک یقامر حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ طیبہ کی تقریب جنگو جدل کا سبب ہے اور جنگو جدال قسطنطینیہ کی فتاح کا سبب ہے اور قسطنطینیہ کی فتاح تجال کے نکلنے کا سبب ہے پھر آپ نے اپنی حدیث بیان کرنے والے معاز کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا کہ بے شک یہ ایسا ہونا اسی طرح سچ ہے اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھا ہونا حق ہے عبداللہ بن محمد نفیلی عیسی بن یونس ابو بکر بن ابو مریم ولید بن سفیان غسانی یزید بن قطیب شکونی ابو محبریہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عظیم فتنہ اور اس کے بعد فتح قسطنطینیہ اور دجال کا نکلنا سات ماہ کے اندر ہوگا حیواہ بن شریح حمسی بقیہ بحیر خالد ابن بلال حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنہ اور مدینہ کی فتح چھ سال میں ہوگی اور مسیح دجال ساتنے سال نکلے گا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عیسی بن یونس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی بشر بن بکر ابن جابر ابو عبدالسلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی تمہیں کھانے اور ختم کرنے کے لیے جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس زمانہ میں بہت کم ہوں گے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس زمانہ میں بہت کسرت سے ہو گے لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کھوڑے کبارے کی طرح ہو گے اور اللہ تعالی تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری حیبت و رعب نکال دے گا اور اللہ تعالی تمہارے قلوب میں بزدلی ڈال دے گا کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن بزدلی کیا چیز ہے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری حشام بن عمار یحییٰ بن حمزہ ابن جابر زید ارتات جبیر بن نفیل حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خیمہ چنگ کے روز گوتاہ ایک جگہ کا نام ہے میں ہوگا مدینہ کی طرف جسے دمشق کہا جاتا ہوگا جو مدائن شام کے بہتر علاقوں میں سے ایک ہے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ ابن وحب کے واسطہ سے مجھ سے بیان کیا گیا باباستہ ابن حازم باباستہ عبداللہ بن عمر باباستہ نافع باباستہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان مدینہ میں محاصرہ کیے جائیں یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ دوران کی حدود سلاح جو خیبر کے قریب ایک مقام ہے تک ہوگی احمد بن سوالح انبساہ یونس زہری ابن شہاب زہری سے یہی حدیث مروی ہے انہوں نے کہا کہ سلاح خیبر سے قریب ہے عبدالوحاب بن نجداہ اسماعیل حارون بن عبید اللہ حسن بن سواد اسماعیل سلیمان ابن سلیم یحیاء بن جعفر تائی حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہو دن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس امت پر دو تلواریں جمع کریں گے ایک تلوار ان کی آپس کی لڑائی میں ہوگی اور ایک تلوار ان کے دشمن کی ہوگی عیسیٰ ابن محمد رملی زمراہ شیبانی ابو سکینہ نے آزاد کردہ لوگوں میں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ترک اور اہلِ حبشاہ تمہیں چھوڑے رہیں تمہیں تنگ نہ کریں تم بھی انہیں چھوڑے رہو قطعباہ یا عقوب اسکندرانی سحل بن عبی سوالے اپنے والد کے واسطہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان ایسی قوم سے قتال نہ کر لیں جو چھوٹی آنکھوں والے چپٹی ناکھوں والے ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے تیہ در تیہ دھالوں کی طرح ہیں قطعباہ یا عقوب سکندرانی سحیل ابن سوالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان ترک کفار سے لڑائی نہ کر لیں ترک قوم ایسی ہے کہ ان کے چہرے تیہ در تیہ دھالوں کی طرح ہیں وہ لوگ جوتے اور لباس کے لیے بال کے لباس اور جوتے پہنتے ہیں جعفر بن مسافر تن نیسی خلاد بن یحیہ بشیر بن مہاجر حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ قتال کروگے ایسی قوم سے جو چھوٹی آنکھوں والی ہوگی یعنی ترکوں سے تم انہیں تین مرتبہ ہنکوگے یہاں تک کہ انہیں جزیرات العرب سے جا ملاوگے پس پہلی مرتبہ ہنکنے میں جو ان میں سے بھاگ جائے گا وہ نجات پا جائے گا دوسری مرتبہ میں بھی بعض نجات پا جائیں گے اور بعض حلاق ہو جائیں گے جبکہ تیسری مرتبہ بھی سب کے سب جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں گے محمد بن یحییٰ بن فارس عبد سمد بن عبد الوارس سعید بن جمحان حضرت مسلم بن عبی بکراہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ غائط میں جسے وہ لوگ بسراہ کا نام دیں گے ایک نہر کے پاس اتریں گے جسے دجلاہ کہا جاتا ہے اس پر ایک پل ہوگا اس کی آبادی زیادہ ہوگی اور وہ مسلمان مہاجرین کے شہروں کے ہوں گے محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابو معمر نے فرمایا کہ مسلمانوں کے شہروں کے مہاجرین ہوں گے جب آخری زمانہ آئے گا تو بنو پنتورا ترک آئیں گے جو چوڑے چہروں والے اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے اتریں گے تو اس کے باشندے تین گروہوں میں منتشر ہو جائیں گے ایک گروہ تو بیلوں کی دمہ اور خوشک میدانی حلاقوں کو پکڑ لے گا ذراعت میں لگ جائیں گے اور حلاق ہو جائیں گے دوسرا گروہ اپنی جانوں کو لے لے گا اپنی جانیں بچانے کے لیے کفر اختیار کرے گا اور تیسرا گروہ اپنی اولادوں کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دے گا اور ان سے قتال کرے گا اور وہ شہادہ ہوں گے عبداللہ بن سباح عبدالعزیز بن عبدالسمد موسیٰ حنات موسیٰ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس بے شک لوگ شہروں کو آباد کریں گے اور بے شک ان شہروں میں ایک شہر ایسا ہے جسے بسراہ یا بسیراہ کہا جائے گا پس اگر تو اس کے پاس گزرے یا اس میں داخل ہو تو اس کی رتوبت والی زمین سے پچ کر رہنا اور اس کی کلا جگہ کا نام ہے سے اور اس کے بازاروں سے اور اس کے عمارہ کے دروازوں سے بچتے رہنا اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے جنگلات و مضافات کا رخ کرنا اس لیے کہ وہاں زمین میں دھنسنے پتھر برسنے زلزلے واقع ہونے کے عذاب نازل ہوں گے اور ایک قوم رات گزرے گی اور جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر ہو جائیں گے محمد بن مسنہ حضرت ابراہیم بن سوالح بن درحم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ حج کے لیے چلے اچانک ایک شخص وہاں ہمیں ملا اور ہم سے کہنے لگا کہ تمہارے ایک طرف ایک گاؤں ہے جسے اُبُلَاہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں وہ کہنے لگے کہ تم میں سے کون میرے لیے اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد عشاء میں دو یا چار رقعات پڑھے اور یوں کہے کہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیں یعنی ان کا ثواب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکش دے یہ کہنے والے خود ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیونکہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مسجد عشاء سے قیامت کے دن شہادہ بھیجیں گے اور شہادہ بدر کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا امام ابو دعوود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نہر سے ملی ہوئی ہے قاسم بن احمد بغدادی ابو عامر زہیر بن محمد موسیٰ بن جبیر ابو عمامہ بن سہل بن حنیف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک اہلِ حبشاہ تمہیں چھوڑے رکھیں کچھ کہیں نا تو تم بھی انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر اس لیے کہ قعبہ کے اندر مدفون قزانے کو نہیں نکالے گا کوئی سوائے چھوٹی پندلیوں والے حبشی کے مؤمل بن حشام اسماعیل ابو حیان تیمی حضرت ابو زرعاہ فرماتے ہیں کہ چند افراد مدینہ تیباہ میں مروان کے پاس آئے تو انہوں نے اسے سنا کہ وہ علامات قیامت کے بارے میں حدیث بیان کر رہا ہے کہ بے شک پہلی علامت دجال ہے راوی ابو زرعاہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو بن عمرو کے پاس چلا اور ان سے یہ بیان کیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اس نے وہ کچھ نہیں کہا کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے یا دابات الارض کا نکلنا لوگوں پر چاشت کے وقت تو دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوگی اپنے ساتھی سے تو دوسری فوراً اس کے بعد ہوگی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ وہ کتب سماوی توراتو انجیل وغیرہ پڑھا کرتے تھے میرا خیال یہ ہے کہ دونوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے مسدد حناد مسدد ابو احوص فوراعت فزاز عامر بن واسلاہ حناد ابو تفیل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو بن عصید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سایہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے قیامت کا ذکر کیا بس ہماری آوازیں بلند ہو گئیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز قیامت نہیں ہوگی یا فرمایا قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے دس علامات ظاہر ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دابت الارض کا نکلنا یا جوجو ماجوج کا نکلنا عیسیٰ بن مریم کا نزول دھواں تین جگہ زمین کا دھنسنا ایک مغرب میں ایک مشرق میں ایک جزیراہ عرب میں اور ان سب کے آخر میں یمن میں عدن کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی احمد بن ابو شعیب حرانی محمد بن فزیل عماراہ ابو زرعاہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے پس جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو زمین پر رہنے والے اس پر ایمان لائیں گے وہ ایسا وقت ہوگا کہ کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی عبداللہ بن سعید کندی اقباہ بن خالد سکونی عبیداللہ خبیب بن عبدالرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے خزانوں سے بھر جائے پس جو وہاں حاضر ہو وہ اس خزانہ ہمیں سے کچھ نہ لے عبداللہ بن سعید کندی اقباہ ابن خالد عبیداللہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے بھر جائے گا حسن بن عمر جریر منصور حضرت ربعی رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت حزیفہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کہیں اکٹھے ہو گئے تو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دجال کے ساتھی کو اس سے زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ دریا ہوگا پانی کا اور ایک آگ کی نہر ہوگی پس جس کو تم دیکھوگے کہ وہ آگ ہے اسے عن قریب پانی پاؤگے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے ابو ولید تیالیسی شعب خطاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں مبعوث نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا جو کہ کانا ہے اور جھوٹا ہے خبردار بے شک وہ کانا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور بے شک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے محمد بن مسننہ محمد بن جعفر شعباح سے یہی حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا مسدد عبدالوارس شعیب بن حبحاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی سابقا حدیث منقول ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے یعنی کفر کو ہر مسلمان پڑھ سکے گا موسی بن اسماعیل جریر حمید بن حلال ابو داہما حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو شخص بھی دجال کی آواز سنے تو اسے چاہیے اس سے دور ہو جائے تو اللہ کی قسم بے شک ایک آدمی اس کے یعنی دجال کے پاس آئے گا اور وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مومن ہے تو اس کی اتباع کرے گا اس وجہ سے کہ اس کے پاس شبہات پھیلانے والی چیزیں ہوں گی فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وہ شبہات پھیلائے گا حیوہ بن شریح بقیہ بحیر خالد بن معدان عمرو بن اسود جنازہ بن ابو امیہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں دجال کے بارے میں خبر دے چکا ہوں یہاں تک کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ مسیح دجال کئی لوگ ہیں وہ تو پست قد گھنگریال بال والا کانہ ہے جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے نہ تو بہت اونچی اور نہ بلکل اندر گھسی ہے پھر بھی اگر تمہیں اس کو پہچاننے میں اشتباہ ہو جائے تو یہ جان رکھو کہ بے شک تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عمرو بن اسود والی قضا تھے صفوان بن سوال دمشقی مؤزن ولید ابن جابر یہیہ بن جابر طائی عبد رحمان بن جبیر بن نفیر حضرت نواس بن سمعان قلابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ نکلا تو پھر میں اس کا حجت کرنے والا ہوں گا تمہارے علاوہ تمہاری طرف سے اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر شخص خود ہی اس کا حجت کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالی ہر مسلمان کے اوپر میرے خلیفہ ہیں پس تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے اوپر صورت قہف کی ابتدائی آیات پڑھیں اس لیے کہ وہ آیات دجال کے فتنہ سے تمہاری پناہ گا ہیں ہم نے عرض کیا کہ وہ زمین پر کب تک رہے گا فرمایا کہ چالیس دن تک اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک جمعہ پورے ہفتہ کے برابر اور بقیہ تمام دن تمہارے ایام کی طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ایک سال کا دن ہوگا کیا اس میں ہمارے لئے ایک ہی دن رات کی نمازیں کافی ہوگی فرمایا کہ نہیں بلکہ اس دن کے اعتبار سے اندازہ کر لینا پھر عیسی بن مریم نازل ہوں گے جامع مسجد دمشق کے مشرقی سفید مناراہ پر اور وہ اسے یعنی دجال کو باب لد کے قریب پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے عیسی بن محمد زمراہ شیبانی عمر بن عبداللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح مروی ہے اور نمازوں کا ذکر بھی اسی طرح ہے حفظ بن عمر حمام قطاداہ سالم بن ابو جعد معدان حضرت ابو دردہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورت قحف کی ابتدائی دس آیات عفظ کی تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ اسی طرح حشام دستوائی نے قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے سیوائے انہوں نے کہا کہ جس نے سورت قحف کی آخری آیات یاد کی جبکہ شعباہ نے اپنی روایت میں سورت قحف کے آخر کا ذکر کیا ہے سورت ادباہ بن خالد امام بن یاہیہ قطاداہ عبد رحمان بن آدم حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ اسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا اور بے شک وہ اتریں گے پس جب تم انہیں لو کہ وہ سرخ و سفید رنگ کے درمیانی رنگ کے مرد ہیں درمیانے قد و قامت کے ہیں گویا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا اگرچہ وہ تر نہیں ہوگا پس وہ لوگوں سے اسلام پر قتال کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور اللہ تعالی ان کے زمانہ میں تمام اقوام مذاہب کو ہلاک کر دیں گے سوائے اسلام اور مسلمانوں کے اور مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے پھر دنیا میں چالیس برس تک رہیں گے پھر انتقال کر جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے نفیلی عثمان بن عبد الرحمن ابو زعب زہری ابو سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز تاخیر کی پھر گھر سے باہر نکلے تو فرمایا کہ مجھے ایک بات نے جو تمیم داری ایک شخص کے بارے میں مجھ سے کر رہے تھے روک لیا وہ شخص سمندروں کے جزیروں میں سے کسی جزیراہ میں تھا وہ کہتا ہے کہ اچانک میں ایک عورت کے سامنے گیا جو اپنے بال گھسیٹ رہی تھی وہ کہنے لگا کہ تو کون ہے اس عورت نے کہا کہ میں جساسا دجال کی جاسوس ہوں تو اس محل کی جانب چل پس میں وہاں آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بال کھینچ رہا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا ہے میں نے کہا کہ تو کون ہے وہ کہنے لگا کہ میں دجال ہوں کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے میں نے کہا کہ ہاں تو کہنے لگا کہ انہوں نے اس کی عطاعت کی ہے یا نافرمانی کی میں 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 کہ نہیں بلکہ اس کی عطاعت کی ہے کہنے لگا کہ وہ ہی ان کے لئے بہتر ہے لگا حجاج سنی کہ پکارتا تھا کہ نماز جمع کرنے والی ہے جب جماعت کا وقت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک منادی یہ آواز لگاتا کہ السلاة جامعہ تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں چنانچہ میں نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر دی تو ہنستے ہوئے ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہر شخص اپنی جائے نماز کو لازم پکڑ لے وہیں بیٹھا رہے پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ بیعت کی اور اسلام لے آئے اور مجھ سے ایک بات بیان کی کہ وہ کسی سمندری کشتی میں سوار تھے تیس لخمیوں جزامی افراد کے ساتھ سمندر کی موجیں ان سے ایک مہینہ تک اٹھکے لیاں کرتی رہی پھر وہ ایک دن سورج غروب ہوتے وقت ایک جزیراہ پر جا لگے پھر وہاں سے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیراہ میں داخل ہو گئے تو وہاں انہیں ایک جانور گھوڑے جیسے بھاری دم اور لمبے بالوں والا ملا تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے وہ کہنے لگی کہ میں جساسا جاسوس ہوں تم سب اس آدمی کے پاس اس دیر وہ جگہ جہاں راہب رہا کرتے ہیں میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں جاننے کا بڑا شائق ہے تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے ہم سے اس آدمی کا نام لیا تو ہمیں خوف ہوا اس عورت نمہ جانور سے کہ کہیں شیطان نہ ہو پس ہم تیزی سے دوڑے یہاں تک کہ دیر میں داخل ہو گئے تو اچانک اس میں ایک بہت بڑا آدمی دیکھا ہم نے مخلوق میں اس جیسا اور اس سے سخت کبھی کوئی نہیں دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر بندے ہوئے تھے آگے پوری حدیث بیان کی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے احوال دریافت کیے اس نے ان سے بیسان جو ایک جگہ ہے اور پین زغر ایک مقام ہے کی خجوروں کے بارے میں پوچھا اور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے میں سوال کیا کہنے لگا کہ بے شک میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ بے شک وہ شام کے سمندروں میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے نہیں نہیں دو مرتبہ فرمایا اور اپنے ہاتھ مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا دو مرتبہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے یہ ساری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کر لی اور آگے پوری حدیث بیان کی محمد بن صدران معتمر اسماعیل بن ابی خالد مجاہد بن معید عامر کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ بنت قیس نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی پھر ممبر پر چڑھے پھر اس سے پہلے یہی قصہ بیان کیا امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ محمد بن صدران بسری اپنے بیٹے مسور کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گئے تھے ان میں سے سوائے ان کے کوئی اسلام نہیں لایا تھا واصل بن عبد العلا ابن فوزیل ولید بن عبد اللہ بن جمع ابو سلمہ بن عبد رحمان جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ممبر پر چڑھ کر فرمایا چند افراد تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے ان کا کھانا ختم ہو گیا تو انہیں جزیرا نمائا نظر آیا تو وہ اس میں روٹی کی تلاش میں نکل گئے تو وہاں انہیں جساسا ملی ولید کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جساسا کیا ہے فرمایا کہ ایک عورت تھی جو اپنی خال کے بال کھینچ رہی تھی اور اپنے سر کے کہنے لگی کہ اس محل میں پھر آگے حدیث ذکر کی تو اس نے دجال نے بیسان اور عین عذر کی خجوروں کے بارے میں دریافت کیا کہنے لگا کہ وہ مسیح دجال ہے ولید کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث میں کچھ اور بھی باتیں تھیں جنہیں میں یاد نہ کر سکا جابر نے گواہی دی تھی کہ وہ ابن سائد ہے میں نے کہا کہ وہ تو مر چکا ہے کہنے لگے اگرچہ مر چکا ہو میں نے کہا کہ وہ تو اسلام لا چکا تھا کہنے لگے کہ خواہ اسلام بھی لا چکا ہو میں نے کہا وہ تو مدینہ میں بھی داخل ہو گیا تھا کہنے لگے کہ خواہ وہ مدینہ میں بھی داخل ہو گیا ہو ابو عاصم معمر زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ابن سیاد کے پاس سے گزرے اور وہ لڑکوں کے ساتھ بنی مغالاہ کے پتھر کے کلحاہ کے پاس کھیل رہا تھا اسے احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا پھر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں راوی کہتے ہیں کہ ابن سیاد نے ایک نظر نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 دیتا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ وآلہ 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 نے کہا کہ تیرے پاس کیا چیز آتی ہے کہنے لگا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے پس نبی صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تیرے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا پھر نبی صلی اللہ وآلہ 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 نے اس سے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے ایک چیز چھپا رکھی ہے اور آپ نے اپنے دل میں قرآن کریم کی آیت یوم تعت السماع بدخان مبین چھپا لی ابن سیاد نے کہا کہ وہ چھپی ہوئی چیز دخ ہے دخ نہ کہ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرہ ہٹ تو ہرگز اپنے اندازہ سے تجاوز نہیں کر سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تمہیں اس کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ ہے اور اگر یہ وہ دجال نہیں تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں قتباہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن موسیٰ اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے ابن معاز معاز شعبہ سعد بن ابراہیم محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہے تھے اس بات پر ابن سیاد ہی دجال ہے پس میں نے کہا کہ آپ اس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نقیر نہیں فرمائی احمد بن ابراہیم عبید اللہ ابن موسی شیبان عمش سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن سیاد کو حراہ کے روز گم کر دیا عبید اللہ بن مسلم عبد العزیز ابن محمد علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تیس دجال نکل جائیں مراد قذاب ہیں وہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک دعویٰ کریں گے وہ اللہ کا رسول ہے عبید اللہ بن معاز محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ تیس قذاب و دجال نکل آئیں سب کے سب اللہ اور اس کے رسول پر افترا کریں گے عبید عبید اللہ بن جراح جریر مغیراح ابراہیم حضرت عبیدہ سلمانی سے اس طرح کی روایت منقول ہے اس فرق کے ساتھ کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ سے یعنی مختار ابن ابی عبید ساقافی کو انہی تیس میں سے خیال کرتے ہیں تو عبید نے کہا کہ وہ تو ان کے سرداروں میں سے ہے عبداللہ بن محمد نفیلی یونس بن راشد علی بن حزیم ابو عبید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو کرتا ہے اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے پھر جب اس سے دوسرے روز ملتا تو اسے مناع نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا ہم متعیمو ہم مشرب ہو جاتا اور ہم مجلس ہو جاتا جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ اللہ بھی بعض قلوب کو روز رکھو گے جیسا کہ حق پر روکنے کا حق ہے حلف بن ہشام ابو شہاب حنات علا بن مسیب عمرو بن مراہ سالم ابو عبیدہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی جیسی حدیث روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ان میں سے بعض کے قلوب کو بعض سے ملا دے گا پھر وہ تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے کہ ان پر لعنت کی تھی اگر تم عمر بالمعروف اور نہیں ان منکر چھوڑ دوگے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ محاربی نے علیہ بن مسیب سے بواستہ ابو عبیدہ کے بواستہ عبداللہ کے اور اس حدیث کو خالد تحان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علیہ انہوں نے عمر بن مراح سے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے وحب بن بقیہ خالد عمر بن آن بشیر المعنی اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو تم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو بے محل جگاہ پر رکھتے ہو اس کا غلط مطلب اخذ کرتے ہو اور جہاں اس کا استعمال نہیں ہے وہاں بھی چسپاں کرتے ہو خالد کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے کہ بے شک جو لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو عذاب میں مبتلا کر ڈالے گا عمرو بن عون نے حشیم سے اپنی روایت میں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ اس قوم میں معاسی کا ارتکاب کیا جاتا ہو کر وہ ان معاسی کو بگاڑ ختم کرنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ بگاڑیں ختم نہ کریں لیکن یہ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ خالد نے ابو اسامہ سے جیسا کہا اور ایک جماعت نے شعبہ سے کہا کہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں گناہوں کا ارتکاب ہو اور وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہو نہ کرنے والے تو پھر اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے مسدد ابو احوص ابو اسحاق حضرت ابن جذیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ کسی قوم میں رہ کر گناہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہو اور وہ قوم اس گناہ کو بگاڑنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے تبدیل نہ کریں مگر یہ کہ اللہ ان کی موت سے قبل ان کو عذاب پہنچا دے گا محمد بن علا حناد بن سری ابو معاویہ عمش اسماعیل بن رجا ابو سعید قیس بن مسلم طارق بن شہاب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر برائیو معصیت کو ہوتا دیکھے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی خدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے بدل ڈالے اپنے ہاتھ سے حناد نے بقیہ حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے اور اس میں ابن علا گزرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا پھر اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے اپنی زبان سے بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے ابو ربیع سلیمان بن داوود عطا کی ابن مبارک اقباہ بن ابو حکیم عمرو بن جاریہ لخمی ابو امیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعلباہ خوشانی سے عرض کیا کہ اے ابو سعلباہ آپ سے آیت کریمہ علیکم انفوسکم کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے یہ جاننے والے سے اس کے متعلق سوال کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ نیکی کا حکم کرتے رہو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہو یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ کسی کنجوس آدمی کی عطاعت کی جاتی ہے اور خواہش نفسانی کی اتباع کی جاتی ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگا جاتا ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر کے اس پر بیٹھا ہے تو پھر تمہارے زمان اپنے نفس کو لازم پکڑنا ہے اور عوام کو اپنی جانب سے چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بعد ایسے آنے والے ہیں کہ جن میں سبر کرنا دین پر ایسا ہے کہ جیسے انگاراہ کو پکڑنا ان دنوں میں دین پر عمل کرنے والے کو پچاس عامل افراد کا عجر ملے گا جو اس جیسا عمل کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے روات نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پچاس کا عجر ان میں کہ پچاس کا ہوگا فرمایا کہ نہیں تم میں سے پچاس کا نبی عبدالعزیز بن حازم عمارہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس زمانہ ہمیں کیا حال ہوگا کہ فرمایا کہ قریب ہے ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ اس میں چھانے جائیں گے چھلنی میں چھاننا اور ان میں جو گندے ہیں بھوسے وہ رہ جائیں گے اچھے لوگ اٹھ جائیں گے جن کے عہد ٹوٹ جائیں گے اور ان کی امانتوں میں خیانت ہوگی بد اہدی اور خیانت کریں گے اور اختلاف کیا کریں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا اور اس طرح آپس میں اختلاف کریں گے صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم کیسے رہیں گے اس وقت فرمایا کہ جس کو تم اچھا سمجھتے ہو اسے پکڑے رہو اور جسے برا سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو اپنے خاص خاص لوگوں کے معاملات کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عوام کو چھوڑ دو حارون بن عبداللہ فضل بن دکین یونس بن ابو اسحاق حلال بن خباب ابو علا اکریما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن آس کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے جب آپ نے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ اپنے اہدوں کو توڑ رہے ہیں اور اپنی امانتداری کو چھوڑ دیں اور وہ ایسے ہو جائیں اختلاف کرتے ہوئے آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے میں اس وقت کیا کروں فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ جو بات شرعی اعتبار سے اچھی ہو اسے لے لو اور جسے غلط سمجھو اسے چھوڑ دو اور تم پر خاص اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے اور عوام کے معاملات کو چھوڑ دو محمد بن عبادہ واسطی یزید بن حارون اسرائیل محمد بن جہادہ عطیہ عوفی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد انصاف و حق کی بات ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے کہنا ہے محمد بن علا ابو بکر مغیراہ بن زیاد موسیلی عدی بن عدی حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جس شخص نے اسے دیکھا اور اسے برا سمجھا مرراہ نے اپنی روایت میں انکراہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اس سے غائب ہو اور اس گناہ کے کرنے پر راضی ہو تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کو ہوتے دیکھا احمد بن یونس ابو شہاب مغیراہ بن زیاد عدی بن عدی اس سند سے بھی سابقہ حدیث مختصیرا اور ذرا سے فرق سے منقول ہے سلیمان بن حرب حفظ بن عمر شعباہ عمرو بن مرراہ ابو بختری کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بتلایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب کہ سلیمان بن حرب نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے صحابہ ہمیں سے ایک نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے آپ سے عذر کریں یا فرمایا کہ اپنے آپ سے عذر کیے جائیں احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری سالم بن عبداللہ ابو بکر بن سلیمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی آخری حیات میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ رات دیکھی اس لیے کہ جو لوگ آج کی رات روح زمین پر موجود ہیں سو سال مکمل ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس لوگوں میں مغالطہ پیدا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے بارے میں وہ ان احادیث سے بیان کرتے ہیں کہ سو سال کے بارے میں سو سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی حالانکہ یہ غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو آج کی رات روح زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ صدی گزر جائے گی اور اگلی صدی شروع ہو جائے گی جس میں نئے پیدا ہونے والی نسل ہوگی نہ یہ کہ قیامت قائم ہو جائے گی موسیٰ بن سحل حجاج بن ابراہیم ابن وحب مقاویہ بن سوال عبد الرحمن بن جبیر حضرت ابو سعلب خوشنی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امت کو آدھے دن سے کام میں نہ ختم کرے گا آدھے دن سے مراد قیامت کا دن سے یعنی پانچ سو برس سے کم میں یہ امت ختم نہ ہوگی اور قیامت نہیں آئے گی عمرو عمرو عثمان مغیرہ صفوان شریح بن عبید حضرت سعد بن ابی وقاس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں امید کرتا ہوں کہ یہ امت اپنے پروردگار کے نزدیک اتنی آجز تو نہیں ہوگی کہ وہ اسے آدھے دن کی بھی محلت نہ دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ نصف یوم کتنا ہے فرمایا کہ پانچ سو برس کیونکہ قرآن کریم کے مطابق آخرت کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوگا